محبوب علیہ السلام کی عظمت محبوب علیہ السلام کی فضیلت مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے بعد اللہ جللہ شانہو نے فرمایا کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی اور جن لوگوں نے اس نور کی پیروی کی جو نور نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہے تو جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیئے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھیں ایمان تو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے وَعَذْزَرُوْهُ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی آپ علیہ السلام کی تعظیم اور احترام آپ پر ایمان اور آپ سے عشق و محبت اور دیوانگی کا سب سے ادنا دردے کا حق ہم امتیوں پر یہ تو ہی ہے کہ ہم یہ تے کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے وہ حق ہے سچ ہے ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سمجھ میں آئے تو ٹھیک نہ سمجھ میں آئے تو دھتکار دیں اس کو ایمان نہیں کہتے اس کو ایمان نہیں کہتے تعظیم نہیں کہتے باپ کی تعظیم تو یہی ہے نا کہ باپ کہے بیٹا پانی لے آؤ تو ہمیں لے کر آنا ہے ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے باپ کی عظمت کا حق اولاد پر یہ ہے ماں کی عظمت کا حق ان کی اولاد پر یہ ہے کہ ماں کی اتعاد کی جائے بڑے بھائی کے بڑا کپن کا حق یہ ہے کہ اس کی اتعاد کی جائے تو جب ان سب کے حقوق اس طرح ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق باپ سے ماں سے بھائی سے اللہ کے علاوہ کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ ہمارے اوپر ہے تو ہم یہ زبان اور دل سے کم سے کم درجہ اقرار کریں کہ ہمارے نبی نے جو کیا اور ہمارے نبی نے جو کہا وہی سہی اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول و فیل سے اپنے کردار اور اپنے کریکٹر سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہونے تھے جس سے ہماری وجہ سے اللہ کا سب سے باعزت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر نہ ہونے آج آپ کی ذات پر اگلی اٹھائی جا رہی ہیں آپ علیہ السلام کی شان میں مستاخیہ کی جا رہی ہیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو توڑ پروڑ کر کے اور بگار کر کے امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وجہ ہم مسلمان ہم نے گناہ کیا ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم انسانے کے سامنے اللہ کے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ دنیا سمجھ رہی کہ شاید ان کے نبی نے یہی بتلا جائے ان کے نبی کی یہی ہدایت ہے شاید آج ہم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے مثال کے طور پر ایک چوٹی سی مثال نکاح کے مسلے طلاق کے مسلے آج دنیا کے سامنے ہم ذریع ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں نکاح کے مسلے کو لے کر اور طلاق کے مسلے کو لے کر یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ان میں سے اکثریت سوشل ریٹورکن سے جڑی ہوئی ہوئی ہے آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آج شادی کرو کل طلاق دے دو اور آج ایک شادی کرو کل یہ بیوی سمجھ میں نہ آئے دوسری شادی کر لو اور دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری کو تو گھماؤ روس اور پہرس دوسری کو گھماؤ شملا اور نینی تال اور پہلی والی کے اوپر ظلم کرو آج ہم یہ کر رہے ہیں اور اپنے کردار سے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی ناؤس بلہ یہی تعلیم ہے ہمارے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کہیں پتہ ہیں ہمارے نبی کی پاکیزہ ہدایات کیا ہیں ہم اپنے نبی کو پڑھیں تو جلسہ سیرت النبی اور اس طرح معاشرہ کہیں ہم اپنے نبی کو پڑھیں نبی کی ہدایات تو سیکھیں آج ہمارے کرکٹر کی وجہ سے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صاحب مسلمانوں کے نبی ناؤس بللہ عیاشتے اس لئے مسلمان بھی عیاشی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں بس چند منٹوں میں ان باتوں کا جواب دے رہوں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی ہے تو کیا عمر تھی آپ آپ کے عمر تھی بھائی آپ کے عمر پچیس سال ہے اور جس عورت کے ساتھ آپ نے پہلی شادی کی ہے اس عورت کے عمر کیا دی ہے چالیس سال کیا دی ہے اور پھر آپ نے پچیس سال مسلسل اسی عورت کے ساتھ ہو جانے دوستی شادی کی ہے آپ کے عمر کیا ہو گئی ہے؟ پچیس اور پچیس پیتاریس ہوتے ہیں پچاس ہو گئی ہے اور بیوی کے عمر کیا ہو گئی ہے؟ پیسر سال کی ہو گئی کی نہیں ہو گئی؟ پچاس سال کے نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیسر سال کے بوڑی بیوی اس بیوی کے رہتے ہوئے نبی کے ذہن میں کبھی خیال بھی آیا ہوگا؟ یا نبی نے اس کا کہیں تذکرہ بھی کیا ہے کہ دوستی شادی کرنا چاہتا ہے؟ اور جس نبی نے پچیس سال سے پچاس سال کے عمر تک اپنی پورے جوانیے پوری عورت کے ساتھ گزار دیا کیا نعوذ باللہ وہ پیغمبر عیاج ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام نے شادیہ کی ہیں ان شادیوں کی مسلحتیں ہیں الگ الگ ضرورتیں ہیں اس کا موقع انشاءاللہ بعد ایک بھی تفسیر سے چون سال کی آپ کے عمر ہو گئی ہے تب آپ علیہ السلام نے کن کن ضروریات کی بنیاد پر شادیہ کی ہیں کن کن ضروریات کی بنیاد پر شادیہ کی ہیں حضرت امی سلمہ سے شادی ہوئی اس لیے کہ مدینہ میں ان کا کوئی نہیں تھا وہ مدینہ گئی تھی شوہر کا انتخال ہو گیا گود میں چھوٹا بچہ ہے کوئی سہارا نہیں تھا اللہ کے نبی نے نکاح کر کہ پھر سہارا آپ علیہ السلام نے دست شفعت ان کے ہاتھ پر رکھا ہے اللہ کے نبی نے مدینہ میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ سے نکاح کیا اس نے کہ حفظہ پہلے شوہر سے طلاق پا کر کے یا پہلے شوہر کا انتخال ہوا تھا اس وقت ذہن میں نہیں وہاں سے سسرال سے آ گئی ہے گھر میں باپ کے اوپر گوش بنی ہوئی ہے حضرت عمر ہر جگہ پر رشتے کی بات کر رہے ہیں عثمان سے کہہ رہا ہے عثمان تم میری بیٹی سے نکاح کر لو عثمان جواب دے لیتے ہیں حضرت ابو بکر سے کہہ رہا ہے تم میری بیٹی سے نکاح کر لو حضرت ابو بکر بھی شادی نہیں کر رہے ہیں تب اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے حضرت زینب سے شادیہ ہوئی ہیں اس کی بھی اندھت مسئلہت ہے اللہ نے نکاح کر آئی ہیں چوبہ سال کے عمر کے بعد آپ علیہ السلام نے متعدد شادیاں کچھ مسلحتوں اور ضروریات کی بنیاد پر کی ہیں آپ علیہ السلام نے شادیاں صرف جنسی تذکین اور خواہش پرستی کے لیے نہیں دیں اور آجا مسلمان نبی کے نام پر دوسری شادیاں کر رہے ہیں یہ اب نبی کی سمنت ہے اور شادی کے بعد کیا ہمارا حال ہو رہا ہے شادی کے بعد ہمارا کیا حال ہو رہا ہے پہلی شادی ہم نے کی اور اس کے بعد دس سال پندرہ سال بیس سال رہے بس ذرا سے انبن ہو گئی یہ حسن و جمال میں پہلے سے کوئی کمی آگئی خوبصورتی میں کمی آگئی ظاہر سی بات ہے جب پندرہ بیس سال پہلے گھر والوں نے دیکھ کر رشتہ کیا نرکی خوبصورت تھی آپ کے گھر آئی بچوں کی پیدائش ہوئی پیدائش کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق آیا اب دوسری شادی دلاشت کر رہا ہے اب یہ دوسری شادی ضرورت کی بنیاد پر ہو رہی ہے ہاں اگر یہ دیکھا جاتا کہ آپ کے محلے میں کوئی خریب عورت بولی ہو چاہی ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے اور آپ سہارہ دنکر اس سے نکاح کرتے تو سمجھا جاتا کہ نبی کی سنت عدا کرتا اور سنو شادی کرنے کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ پرانی بی بی گھر کا کام کاش دیکھے اور نئی بی بی کیا کرے گی ہمیں سفر پہ جانا ہے گھومنے جانا ہے چڑیا گھر دیکھنے جانا ہے جنگلات دیکھنے جانا ہے فلا وارٹر پارک میں جانا ہے تو نئی بی بی کو لے کر جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ جب سفر میں تشریف لے جاتے تو ساری بی بیوں کے نام کی پرچی آپ ڈالتے تھے جس بی بی کا نام نکل آتا اس کو آپ سفر میں لے کرتے ہیں آپ اس کو لے کر جاتے ہیں میرے بھائیوں خدا کے واسطے نبی کے نام پر کلنگ دوسرے شادی تیسرے شادی چوتھی شادی کی اسلام میں اجازت دی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا منہ نہیں کر سکتا لیکن شادی کی اجازت کیوں ہے قرآن میں جس آیت میں اجازت دی ہے وہاں پر ساتھ ساتھ کہا گیا ہے اگر چاروں بیویوں کے ساتھ عدم کر سکتے ہو انساز کر سکتے ہو پرابنے کر سکتے ہو تب تو تم چار چار شادیاں کر سکتے ہو اور اگر تمہیں دو لگا ہوا ہے کہ شادی کرنے کے بعد ہم سے انصاف نہیں ہو پائے گا ہم سے انصاف نہیں ہو پائے گا فواہدتا اللہ نے فرمایا ایک بیوی پر اکتفا کر لو ورنہ اگر تمہیں دو دو شادیاں کی اور ایک کے ساتھ تمہیں ظلم کیا اور ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ تمہیں دوسرا برطاو کیا تو یاد رکھو نبی کے سنت ادا نہیں ہوگی بلکہ آگ کی آگ بند ہوگی آپ قبر میں جائیں گے گھر مالے تفن کر کے اپنے گھر کو پہنچ میں ربائیں گے اور فرشتے آئیں گے سر کے اوپر جوتے برزانہ شروع کریں گے نبی کے نام پر میں ڈھونگ بچایا ہے میرے بھائیوں تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہم اپنے کسی عمل سے کوئی ایسا کام دنیا کے سامنے نہ نکھائے دیو اسلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کی بدنامی کا سبق بڑے ایک بات بہر آگئی ذہن میں میں اور عرض کرتا ہوں آپ کے ساتھ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں میوزک سسٹم کو ختم کروں گانے بجانے کو قینات اور معاذف بین باجے کو گانے بجانے والی چیزوں کا خاتمہ کروں آج بارہ ربع الاول ہے سب نے جلوس نکالے ہوں گے میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں کی کسی کو منع کر دو اور وہ مان جائے میں منع کرنے سے کوئی ماننے والا نہیں لیکن آپ کے دل دیو ہاتھ رکھ کر سوچو جو پیغمبر گانا بجانا ختم کرنے کے لئے دنیا کے اندر آیا ہے اس پیغمبر کا نام لے کر میوزک اور گانے بجانے کو استعمال کیا جائے تو نبی کتنا ناراض ہو کل کوئی جواب دے پائیں گے اللہ کے سامنے جب حضور نے پوچھ لیا میں تو بند کرنے کے لئے گیا تھا دیکھو ایک ہے گناہ کرنا مثال کے طور پر ایک ہے مستع علماء نے بیان کیا ہے شراب پینا حرام ہے آپ شراب پییں گے گناہ ملے گا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو جائیں اور اگر شراب کی بوتل ہاتھ میں لی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر شراب پی لیا تو کافر بن جائے کیوں اس لیے کہ شراب کی حرمت کے ساتھ اللہ کے نام کو شامل کر دیا آپ نے اللہ کے نام کے احترام کا تقاضی یہ تھا کہ شراب سے بوسو دور اللہ کا نام رہتا شراب کے اوپر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا اس لئے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں آپ کانا بجائیں میوزک بجائیں اس کا قناہ تو ہوگا لیکن اگر میوزک کے ساتھ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کریں گے تو ایک تو میوزک بنانے بجانے کا قناہ ہوگا اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی ہوگا آج کل یہ کی بھی فیشن مند لیا ہے علماء کرام موجود ہیں آپ ان سے مسئلہ بات میں پوچھ لیتیے کہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں آج ہمارے دینی پروگراموں میں میوزک بچتی ہے میوزک والے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اس پر ہماری بچیاں پردے میں آکھا ڈراما پیش کرتے ہیں اگر اسی ڈرامے کو کوئی اسکول والے پیش کرتے ہیں تو اس کو ڈانس کا نام دیا جاتا ہے یہی اسکول والے کرتے ہیں تو اس کو ڈانس کا نام دیا جاتا ہے لیکن دینی پروگرام میں وہ پیش کیا جاتا ہے تو ہم ڈراما یا کوئی اور دوسرا نام دیتے ہیں نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جائے گا جو ڈانس کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہوگا جیسے ڈانس کی وجہ سے فہخاشی اور اریانیت پھیلتی ہے یہ بھی اس ڈرامے پیش کرنا بھی اریانیت اور فہخاشی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے علماء کرام کو اس پر توجہ دینی چاہتے ہیں بہرحال میں نے جو ایک بات عرض کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات سب صحیح ہیں سو فیصد صحیح ہیں ہم اپنے عمل سے کوئی کام ایسا نہ پیش کریں امت کے سامنے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا سبب بن سکے ہم بدنام ہو ہمارے اوپر ہماری عزت پر انگلی اٹھائی جائے تو ہم بدنام ہوگے لیکن حضور اکرم علیہ السلام کی بدنامی کا سبب اگر بنے تو کل قیامت کی دن اللہ کیاں سخت باز پرس ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کی عزمت کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ حضور پر ایمان لائے وہ عزروہ جنہوں نے نبی کی تعظیم کیا اور جنہوں نے نبی کی مدد کیا اور جنہوں نے نبی جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اللہ نے فرمایا اولئے کا ہم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ ہم سب کامل کی توفیق پرشے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ آمین و آخر دعوانا